السلام علیکم سامین اکرام آج ہم کلموں کو یاد کریں گے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت لا باللہ العلی العظیم جمعہ اللہ عز و جل پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد يحیي و يمیت و هو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال وال اکرام بیده الخیر و هو على كل شئ قدیر ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لئے بادشاہ اور تمام تعریفیں ہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لئے وہ مرے گا نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پانچوا کلمہ پانچوا 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 ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوچ کر یا بھول کر تر پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہے بے شک عیبوں کو جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بغشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی خوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی خوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالشان اور عظمت والا ہے چھٹا کلمہ رد کفر اللہم انی عوض بکا من ان اشری کا بکا شیئوں وانا آلم بہی واس تغفیروکا جما لا آلم بہی تبت عنہ وتبرات من الكفر والشرک والکذب والغیبت والبدات والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کل ہا واسلمت وقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الہی عز و جل میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو کہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوڑ سے اور غیبت سے اور بیداد سے اور چگلی سے اور حیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مجھے دیکھے موسیقی